اچھا جی تو اب ہمارے پاس ویڈیو کا باقی حصہ جس میں ہم لوگوں نے جو باقی ہمارے رمائنگ پارس تھے مطلب ہم نے ٹوپک سٹارٹ کیا اور ٹائپس آف اپریٹنگ سسٹم اس کا جو رمائنگ حصہ رہ گیا تھا اس کو کمکلیٹ کرتے ہیں تو جو باقی رہ گئے تھے ان میں ہمارے پاس دو طرح کی اپریٹر رہ گئے تھے ایک رہ گیا تھا انکریمنٹ اور ڈکریمنٹ اور دوسرا رہ گیا تھا ہمارے پاس ترنگی اپریٹر کیا ہی ہے ان کو کانٹینو کرتے ہیں دیکھتے ہیں چی طرح ایتا ہیار یا ہنکریمنٹ دکریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انکریز کرسپ دکریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈکریز کرسپ دکریمنٹ اس نورک بہب hassہ معام باز مائنس سے ڈینور کرتے ہیں پلس پلس کا مطلب ہے ایک ویلیو کو فلس کردو ایڈ کردو بڑھا دو انکریز کردو اور مائنس مائنس کا مطلب ہے ایک ویلیو کو کم کردو ٹھیک ہے اب ہی زیادہ دیکھتے ہیں یہ ہوتے کیسے ہیں میں ایک ویلیابل بناتا ہوں ان ایک جس میں ویلیو میں نے دیئی دیم ٹھیک ہے اب اس کو میں as it screenkeeper کیا کر دیتا ہوں تو میں اس کو شٹرین کیو پر سمپائل کرتا ہوں تو کوئی آرم نہیں آیا اب اس کو میں کنٹرول اپنائن دوبارتا ہوں تو اس کیوں پر 10 آگیا اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں اس کے بعد مددہ ایک کے بعد ڈک رکتا ہوں X ليZoMol1 ڈکس بڑھانے کے بعد ایک سکرین کیا کرتا دو اور ڈکس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 11 پہلے ویلیو ہمارے پاس کیا کیا تھی 10 پڑی گی تھی ایک value کو increase کرو تو x کی value کیا ہوگی 11 تو سکرین پہ جب ہم print کریں گے تو x کی کیا value print ہوگی 11 اب اسی طرح اگر میں دوبارہ x plus plus اسی کیا بھی لائن میں کرتا ہو ایک بور طفع x plus plus کرتا ہوں تو value کیا ہو جائے گی value ہو جائے گی یہ ہمارے پاس1 کیو کیونکہ میں ایک ایک value کو increase کائے دی اب plus plus کا مطلب یہ نہیں ہے کہ plus plus آپ بعد بھی لگا سکتے ہیں آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ plus plus x سے ٹھیک ہے اپنے یہاں پر ہم نے پلاس پّلس بھی لگایا اور ایک przest��이 tand و THAT تو دولہوں میں فرق کیا ہے؟ تجنہیں کیا فرق ہے ہمارے پاس آوٹپٹ میں تو سیم آوٹپٹ ہے، کُل اینکری منٹ اس کو بولتے ہوتے ہیں ہمارے پاس پری انکریمنٹ ٹھیک ہے تو یہ پہلے انکریمنٹ کرتا ہے ویلیوں کو تو یہ پہلے انکریمنٹ کرتا ہے اور پھر ویلیوں اٹھاتا ہے یہ پھر ویلی اٹھا کر اس کو کیا کر دیتا ہے انکریمنٹ کرتا ہے ان دونوں میں یہ ڈیفرس ہے لیکن یہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا اس کو ہم اگزیمپل وائز دیکھتے ہیں تب آپ کو سمجھ جائے گا کیسے ہوتا ہے چلیں جی میں کرتا ہے اس کو آپ لوگوں کو ذرا اکسپلین کرتا ہوں کہ پری انکریمنٹ اور پوسٹ انکریمنٹ میں کیا پھر کیا اب اگر یہاں پر دیکھیں ایکس کی ویلیو کیا تھی 10 اب میں نے ایکس پلس پلس کو گردنی پرنٹ کر رہا ہے تو سکرین پر کیا انسر آنا چاہیے دیکھتے ہیں 10 آئے گا یہ 11 یہ تو 10 آ رہا ہے 11 کی نہیں آیا ہے لیکن ہم نے ایکس پلس پلس کی ہے ایکس پلس پلس کا تو ایک ویلیو بڑھاتا ہے 11 آنا چاہیے تو 10 آیا ہے کیوں یہاں پر دیکھیں اس کو بولتے ہیں پوسٹ انکریمنٹ پہلے ویلیو اٹھاؤ اس کے بعد اس کو انکریز کرتے رہو بشک کرتے رہو ٹھیک ہے اب ہم نے پہلے ویلیو اٹھائی ویلیو کیا تھی 10 10 اٹھا کر ہم نے کیا کر دیا پرٹ کر دیا پھر ویلیو کو انکریز کیا تو ویلیو کیا ہوگی 11 اب اگلی لائن میں کر میں ایکس کو پرنٹ کروں گا تو کیا ہونا چاہیے 11 پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد 11 پرنٹ ہو گیا کیوں کیونکہ پہلے ویلیو ہمارے پاس ہمارے پاس پوسٹ انکریمنٹ ہے پہلے ویلیو اٹھاتا ہے پھر اس کو انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ان شورٹ کیا ہوا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی میموری میں ایک ڈبا بن جاتا ہے مطلب ایک ڈبا بن جاتا ہے ایکس نام کا جس کے اندر ویلیو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی جا کر میں نے ویلیو اس کے اندر سٹور کر دی تھی 10 تو جب میں نے اس کو انکریز کیا تو اس نے کیا کیا پہلے ویلیو کو اٹھا کر لے کر آیا ہے اس کو سکرین پر پرنٹ کیا اور ڈبے کے اندر کی ویلیو کو ایک انکریز کر دیے کیونکہ کرنے کے بعد اس کی ویلیو کیا ہو جائے گی 11 اب ایکس کے اندر کیا پڑا ہوئے 11 اب اگر میں جب بھی ایکس کو پرنٹ کراؤں گا تو سکرین پر 11 ہی پرنٹ ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو خواہ ہمارے پاس پوسٹ انکریمنٹ آبائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں پوسٹ انکریمنٹ آبائٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو اگر میں ایسے کر دیتا ہوں اگر پلس پلس اٹس کر دیتا ہوں اس کا کیا فرق آئے گا اب اس کا انسر پر دیکھتے ہیں جی کیا انسر آتا ہے 10 یا 11 اس کا انسر آگیا 11 جو 11 آگیا یہاں پر دیکھیں پہلے انکریز کرو پھر ویلیو اٹھاؤ یہ پہلے انکریز کرتا ہے کس کو انکریز کرتا ہے ایکس کو پہلے ایکس کو انکریز کر کے پھر ایکس کی ویلیو اٹھاتا ہے ایکس کی ویلیو کیا 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 پہلے ہو ویلیو کیا اس کی 10 10 کو اس ایک انکریز کیا ویلیو کی 11 پھر ویلیو اس کی اٹھائی اور سکرین کی اوپر میں کیا کی ہے بلک کی یہ اس کو بولتے ہیں بری انکریمنٹ سے یہ کیا کرتے ہیں پہلے انکریمنٹ لگاتے اور پھر ویلیو کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اس کو بولتے ہیں استرہ ہی ہمارے پاس ویلیو میں بھی خاص نہیں کرتاکو میں اس طرح کیا کرتا ہوں ایکس HE مائنس میسسہ کیا ایکس کی Arizona ویلیو اٹھائی گی اور پھر اس کیneathیو اچھا جاگے ایکس کی ثم یعنیز اس کےکر اللہ پر کیا تھی میرے پر آپ کو اس ہوئی تھی میں اس کے پیچھے ذرا کمنٹ لکھ دیتا ہوں تو پری انکریمنٹ کرنے پر یہ اس کی آنس ویلیو کیا ہوگی تھی 11 ہوگی تھی تو اب جب 11 ویلیو تھی تو یہ پہلے 11 اٹھائے گا پھر اس کو پرنٹ کرے گا پرنٹ کرنے کے بعد اس کی ویلیو کو ڈگریز کرے گا تو سکرین پہ کیا آنا چاہیے اس کا آنسر 11 ہی آنا چاہیے 11 11 دو دفعہ تو ہمارے پاس یہ 11 11 دو دفعہ آنسر آگیا ہے ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں مائنس مائنس ایکس اب کیا کرے گا پہلے جو ویلیو تھی ان کو اس کو ائی کرڑیز کرے گا اور پھر اس کو سکرین پہ کیا کرے گا ڈسپلے کرے گا تہیئے کیا تھی ہمارے پاس ویلیو تھی 11 الیون میں سے ایک ویلیو ریڈیوز کریں گے کیا رہ جائے گا ٹن پھر ٹین کو سکرین کو رکھوں کرگا کرے گا پرنٹ کرے گا تو اس کا آنسر حونا چاہیے سکرین کی اس کا کیا آگیا ہے 10 آگیا ہے پہلے کانسر 7 اور دوسرے کانسر 10 تو ٹھیک ہے تو آئے ہوپ کہ آپ کو سمجھا جائے گا کہ increment اور decrement میں کیا فرق ہے تو increment کتنے ہوتے ہیں دو طرح کے increment ہوتے ہیں pre increment اور post increment decrement بھی دو طرح کے ہوتے ہیں pre decrement اور post decrement ٹھیک ہو گیا اب ان کے بعد ہمارے پاس جو آگیا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ternary operator ternary operator ہمارے پاس کیا کام کر دا ہے ترنی آپریٹر ہمارے پاس یہ یہ کیا لات ہے ہمارے پاس���نری آپریٹر جس میں یہ ایک چھوٹی بریکٹ مدطب اپنیب بریکٹ کلوزن بریکٹ ویس کے پاس یہ کولم یہ تینوں چیزیں مل کر یہ ایک یہ دو اور یہ تین یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے پاس کیا بناتی ہیں ترنری جنری مطب ایک number باتدو ترنری مطب تین تو یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے پاس یہ پورا اپریٹر بنا رہی ہیں یہ operator کیا کام کرتا ہے اس کے اندر ہم لکھتے ہیں کوئی بھی condition اس condition کو چیک کیا جاتا ہے اگر condition اگر true ہے تو یہاں پر جو بھی statement لکھی ہوئی ہے تو وہ ولی چال جائے گی نہیں تو اگر اس cancer غلط ہے تو یہ ولی statement چال جائے گی اس کو statement do کہہ دیتے ہیں اس کو statement number one کہہ دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی statement کو چیک کرتا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی condition لکھیں اگر اس condition کا انصر اگر true ہے تو یہ answer screen پر print کرا دے گا یا اس کو چلا دے گا ادھر جو بھی آپ نے لکھا ہوئے ہیں اگر وہ answer false ہے تو اس کو آپ کا یہ والا چلا دے گا اس کو بولتے ہوتے ہیں turnary operator یہ بیسیکلی ہم لوگ جس لوگ if اور else statement ہم لوگ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ بڑی detail میں اس کو دیکھیں گے ہم اس کی اوپر کچھ programs کریں گے اور بڑا detail میں اس پورے topic کو ہم لوگ cover کریں گے ابھی تک آپ لوگ انہیں صرف اپنے میں یہ رکھنے کے turnary operator کیا ہوتا ہے turnary operator میں ہمارے پاس condition چیک کی جاتی ہے اگر answer true ہے مطبع اگر answer true ہے تو یہ پہلے والی statement چال جاتی ہے اور اگر answer false ہے اس statement کا تو do story statement چال جاتی ہے پھر جام پر ایک example دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس example میں ہم کیا کرتے ہیں ایک وری میں اسی condition میں لکھتا ہوں کہ 5 greater than 2 5 تو obviously greater than 2 ہے چیک کرو چیک کرو کہ اگر 5 2 سے بڑا ہے تو screen کی اوپر output دے دو کیا output دے دو hello for example screen کی اوپر کیا print کر دو hello نہیں تو colon میں نہیں تو output کیا دے دو hello کی جگہ دے دو why ٹھیک ہو گیا اب اب اس میں دیکھا جائے یا یہ والی statement چلے گی یا پھر یہ والی statement چلے گی اگر اس کا answer اگر true ہے یہ جو ہم نے پورا expression policy space دے دیتے ہیں تاں کیا پھو کیلے نظر آئے یہ لکھا ہوا کیا ہے یہ دیکھیں اب اب اگر اس بریکٹ کے اندر آنے والا expression کا answer اگر true ہے تو یہ چل جائے گا اگر اس کا answer false ہے تو یہ چل جائے گا true مطلب کہ کیا 5 2 سے بڑا ہے بڑا ہے نا تو true ہے answer تو screen پہ کیا آنا چاہیے hello جیرا چلا کے دیکھتے ہیں screen پہ کیا آگیا ہے hello اب expression کون کرتے ہیں change میں نے creator کی جگہ less کا نشان لگا دیا ہے 5 2 سے کیا ہے چھوٹا ہے کیا 5 2 سے چھوٹا ہے نہیں تو یہ اس کا answer کیا ہے false false ہے تو دوسرے والی statement چلنی چاہیے buy تو screen پہ buy ہمارے باس آگیا ہے ٹھیک ہوں گیا اس طریقے کار کے ساتھ ہم لوگ یہ تنروی operator کو استعمال کرتے ہیں آگے جا کر ہم اس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے topic میں تک تک کے لیے اللہ حافظ